اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑو درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ناظر سامائین کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے خاص وظیفہ لے کے آئیں ہوں اکیس سفر کا منگل کے دن اکیس سفر کا خاص وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ یہ خاص وظیفہ آپ کی روزگار میں اضافہ کرے گا آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے گا جو روز آنا ڈیلی میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں یہ روزگار کے لئے ہوتے ہیں اور آپ کی تمام پریشانیوں کے نہیں ہوتے ہیں جو روز مر رہی ہوتی ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی ان وظائف کے ذریعے دور ہو جائیں گے آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں اکیس سفر منگل کے دن منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ کرنے سے پہلے آپ اپنی جو بھی پریشانی کی نیتیں وہ کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کے روزگار میں اضافہ ہوگا آپ کے گھر سے تندستی دور ہوگی اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ برکت ہوگی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جوب پہ جا رہے ہیں اور یہ وظیفہ کر جائیں جوب پہ جانے سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اس میں نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا روزگار اچھا لگ جائے اور جو میرے نہیں بہتر ہو وہی ہو تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے آپ کا روزگار بھی لگ جائے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی دولت اور روزگار کا یہ خاص وظیفہ ہے آپ چاہیں تو کتنی ہی پریشانیوں کی نیتیں وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہے آپ اس کی نیت کر کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اپنے غیبی خزانے سے نوازے گا تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں جیسے کہ میں آپ کو روز ڈیلی بتاتی ہوں کہ نماز کی پابندی ہر وظیفے میں چاہے وہ میرا وظیفہ کیوں نہ ہو کسی اور کا کیوں نہ ہو ہر وظیفے میں آپ کو نماز کی خاص پابندی کر لینی ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظائفیں وہ کریں تو انشاءاللہ تعالی جل سے جل قبول ہوں گے تلفز اور مخارج کا خاص خیال رکھیں گا کیونکہ اس سے معینے چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ اسے اردو میں پڑھیں گے قرآن شریف عربی میں ہے اور اسے عربی لیجے میں ہی ادا کریں تلفز کے ساتھ تو چلیں وظیفے کا آگاز کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درو شریف پڑھ لینا ہے اچھا ایک بات یاد رہے جو درود آپ شروع میں پڑھیں گے وہی درود آپ آخر میں ایک بار پڑھیں گے سیم اول و آخر آپ کو کوئی بھی درود ہو درود ابراہیم ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو کوئی بھی ایک درود آپ کو جو شروع میں پڑھیں گے وہی درود آپ آخر میں پڑھیں گے سیم درود چاہے وہ کوئی بھی درود ہو تو آپ کو درود شریف پڑھنے کے بعد تاؤز اور تصویہ پڑھ لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینا ہے اب اس عمل کا آپ کو پہلا وظیفہ کرنا ہے یہ خاص وظیفہ ہے یا وہابو کا یا وہابو یا وہابو اس عمل میں آپ کو دس مرتبہ ٹین ٹائم کر لینا ہے دس مرتبہ ٹین ٹائم آپ کو یا وہابو کا وظیفہ کر لینا ہے آپ جیسے ہی دس مرتبہ ٹین ٹائم یا وہابو کا وظیفہ کر لیں گے یہ سب سے پہلا وظیفہ ہے تو آپ کو اس کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہے تصویہ پڑھ لینے ہے آپ جیسے ہی تصویہ ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل کا دوسرا وظیفہ شامل کر لینا ہے اور دوسرا وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے میری سکرین پر بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو کا یہ وضیفہ آپ کو اس عمل کے اندر سات مرتبہ سیون ٹائم کر لینا ہے سات مرتبہ سیون ٹائم یا حیو یا قیومو کا وضیفہ آپ کو اس عمل کے اندر کر لینا ہے اور آپ جیسے ہی یا وہابو کے بعد یا حیو یا قیومو کا وضیفہ سات مرتبہ کر لیں گے تو آپ کو اس کے بعد پھر سے تصمیہ پڑھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسے ہی بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ شامل کرنا ہے اس عمل کا تیسرا وظیفہ جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا وظیفہ اس عمل میں آپ کو تیسرے نمبر پر شامل کر لینا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو گیارہ مرتبہ الیون ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی گیارہ مرتبہ الیون ٹائم یہ وظیفہ پڑھ لیں گے اس عمل کے اندر آپ کو پھر سے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اب آپ کو اس عمل کے اندر چوتہ اور آخری وظیفہ شامل کر لینا ہے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بہت خوبصورت نام ہے یہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد کا یہ وظیفہ اس عمل میں آپ کو چوتے نمبر پر اور آخری بار یعنی کہ آخری وظیفہ ہے اس عمل کا یہ وظیفہ آپ کو اکیس مرتبہ کرنا ہے یا محمد کا وظیفہ آپ کو اکیس مرتبہ کرنا ہے اللہ کا وظیفہ آپ کو گیارہ مرتبہ کرنا ہے اور یا محمد کا وظیفہ اس عمل کے اندر آپ کو آخر میں چوتے نمبر پر اکیس مرتبہ ٹوائنٹی ون ٹائم کر لینا ہے آپ جیسے ہی ٹوائنٹی ون ٹائم اکیس بار یا محمد یا محمد یا محمد کا وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا جو آپ نے شروع میں درود پڑھاتا وہی درود آپ ایک بار آخر میں پڑھیں گے سیم درود آپ آخر میں پڑھ کر وظیفہ کمپلیٹ کریں گے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام رکھس کے دروازے کھول دے گا اور پریشانیاں آپ کی دور کر دے گا وظیفہ آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اگر نماز کے بعد ٹائم نہیں ملتا تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے زبال کا وقت چھوڑ کر اور آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں آگے ویڈیو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر کمنٹس میں اللہ یا محمد ضرور لکھیں کل انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیںا تشصوی جاریہ سمجھ کریں مجھے دیںا موسیقی